مجھے دکھ اس لیے ہو رہا تھا کہ ان غریبوں کی صحیح مدد نہیں ہو سکری یتیموں کی صحیح مدد نہیں ہو سکری کسی دن یتیموں کے گھر پر آیا باہر تک ان چھوٹے بچوں کی رونے کی آواز آ رہی تھی بچے زارو کتار رو رو کے امی کو کہہ رہے تھے اماں بھوک لگ رہی ہے اب کیا کرتی ہو بچاری ماں اور کیا کرتا یہ بچارہ شیخ طاہر اچانک جلیل آ گیا پاہر گیا تھا کام کرنے نوکری کرنے سلام چچا طاہر علیکم السلام جواب دینے کے بعد شیخ طاہر سر نیچے کر کے جانے والے ہی ہوتے ہیں تو ایک چھوڑا بچہ جلیل جس کی عمر بارہ سال ہے کہتا ہے چچا طاہر چچا طاہر آخر کب تک آخر کب تک ہم مسیوتیں برداشت کریں چچا طاہر کب تک ہم ان مسیوتوں کو برداشت کریں چچا کیوں بھلا مسیوتیں ہم پر آ رہی ہیں چچا طاہر کیوں بھلا میری بہن بیمار ہے چچا طاہر میں بارہ سال کا ہوں لیکن اس کے باوجود کہ میں چھوٹا ہوں میں جا رہا ہوں کام کرنے کے لیے لوگوں کے وزنی وزنی سامان اٹھاتا ہوں چچا طاہر کیوں جاتا ہوں جاتا ہوں تاکہ کچھ روٹیاں بھا کر سکوں کچھ روٹیاں لا سکوں اور گھر میں اپنی چھوٹی بہن اور چھوٹے بھائیوں کو دے سکوں تاکہ وہ رات کو بھوکے نہ سویں چچا طاہر بیٹھتے ہیں اسے پیار کرتے ہیں کہتے ہیں بیٹا رونے کوئی بات نہیں سبر کرو سبر کرو کہ ان اللہ مصابرین اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بچہ رو رہا تھا شیخ طاہر اس کے ساتھ بات کر رہے تھے شیخ طاہر کہتے ہیں بیٹا کیا پتا اسی فقر و غربت میں ہمارے لیے بہتری ہو اللہ تعالیٰ اپنے انبیار اولیاء کو شخت ترین سخت ترین امتحانوں میں ڈال کر انہیں چیک کرتا ہے شاید ہم پر بھی ایک امتحان ہو تو شیخ طاہر کہتا ہے بیٹا ہر زمانے میں خدا نے ہر زمانے والوں کو ایک مددگار دیا ہے ایک امام دیا ہے ہمارے زمانے میں بھی ایک مددگار ہے ایک امام ہے بیٹا تمہیں کیا پتا نہیں کہ مجھ پر بھی بڑی مشکلیں ہیں میں بھی بڑی مشکلوں سے گزارہ کر رہا ہوں مجھے بھی تکلیف ہے لیکن نہیں رہو بیٹا پتا ہے ہمارے پاس ایک امام ہے ہمارے مددگار ہیں جو ہمیں مدد کرتے ہیں تو بیٹا روکر کہتا ہے کہ چاچا طاہر کہاں ہے وہ امام ہمارے ان کا گھر کہاں ہے شیخ طاہر روکر کہتے ہیں ان کا گھر ہر اس شخص کے دل میں ہے جو امام کا عاشق ہے ہر اس شخص کے دل میں ہے جو امام کو پسند کرتا ہے یہ شیخ طاہر اس بچے کو یتیم بچے کو سمجھا جانتا ہے اور کہتا ہے جو میرات تھی تو میں مسجد کی طرف گیا تاکہ امام کے ساتھ زاروں کتار رو رو کر باتیں کروں کہ شاید امام مدد فرمائے اور یہاں پر یہ اسحاق اسی شعب جمعہ کو گھومنے پھرنے جاتا ہے سونجتا ہے کہ چلو ایک چکل لگاتا ہوں اس شیخ طاہر کو پھر تن کرتا ہوں مسجد کی طرف آتا ہے یہاں شیخ طاہر زاروں کتار روڑ ہیں خدایہ خدایہ مدد فرمائے خدایہ میں امام زمانہ اجل اللہ تعالیہ فرج و شریف کی زیارت کرنا چاہتا ہوں خدایہ مجھے مولا صاحب الزمان کی زیارت نصیب فرمائے یہاں پر یہ اسحاق بھی پہنچ گیا اب یہ اسحاق پھر اس شیخ طاہر کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے پھر اپنے اس تیز زبان سے اس کو تنگ کرنا چاہتا ہے کہتا ہے ہاں شیخ طاہر کیا کر رہے ہو دعائے پڑھ رہے ہو قرآن پڑھ رہے ہو کیا کرنا چاہتے ہو تم دنیا میں ہم آئے ہیں کچھ دنی تو ہیں دنیا میں عیش کرو مزے کرو دیکھو مجھے میں عیش کر رہا ہوں مزے کر رہا ہوں تم بیٹھے رہتے ہو قرآن پڑھتے ہو دعا پڑھتے ہو کیا فائدہ ہے ان چیزوں کا چھوڑو ان چیزوں کو جہاں تک کہ یہ اسحاق اسے تنگ کرتا رہتے ہیں لیکن شیخ طاہر اپنی دعا میں مزد اور مزد ہوتا ہے یہ اسحاق بولتا رہتا ہے اور شیخ طاہر دعائیں پڑھتا رہتا ہے اسحاق کرتا ہے چھوڑو کیا فائدہ مجھے دیکھو میری پیروی کرو ملے گا یہ بولتا رہتا ہے اور اسحاق کی باتیں ابھی تک چل رہی ہیں شیخ طاہر رو رہے ہیں امام کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اپنے خدا کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں یہ اسحاق اس کا مزاق اڑا رہا ہے شیخ طاہر کا مزاق اڑھاتا ہے اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد مزاق اڑھاتے اڑھاتے چلا جاتا ہے شیخ طاہر زارو کتار روتے روتے کتے خدایہ خدایہ مدد فرما خدایہ مدد فرما خدایہ مدد فرما شیخ طاہر خلاون دے عالم کی دربار میں التجا کرتا ہے دربار میں خدا تیرے ہم سب کی التجا ہے دربار میں خدا تیرے ہم سب کی التجا ہے دربار میں خدا تیرے ہم سب کی التجا ہے مہدی امام آئے مہدی امام آئے دل کی یہی دعا ہے دربار میں خدا خدا تیرے ہم سب کی التجا ہے دربار میں خدا تیرے ہم سب کی التجا ہے زارو کتار روتا ہے کہتا ہے خدایہ خدایہ میرا درد میرا دکھ فقر نہیں ہے غربت نہیں ہے میرا دکھ دوری ہے میں کیوں بھلا اپنے امام سے دور ہوں خدایہ مجھے فقر اور غربت پہ دکھ نہیں ہو رہا خدایہ مجھے امام کی زیارت نصیب فرما خدایہ مجھے مولا صاحب الزمان حجت ابن حسن مولا حضرت حجت ابن حسن الاسکری کی زیارت نصیب فرما خدایہ یہ یوں روتا رہتا ہے زارو کتار روتا ہے التجائیں کرتا ہے التماس کرتا ہے گریہ اوزاری کرتا ہے شیخ طاہر کہتا ہے خدایہ التماس کرتا ہوں خدایہ التجا کرتا ہوں مجھے مولا مہدی مجھے مولا صاحب الزمان کی زیارت نصیب فرما رو رہا ہے زارو کتار روتا ہے اور دعائیں کرتا ہے کہ مجھے خدایہ مہدی باروے سرکار حضرت حجت حسن الاسکری صاحب الزمان کی زیارت نصیب فرما مولا امام زمان مدد فرمائیے مولا خدا کے واسطے اپنی زیارت نصیب فرمائیے رو رہا ہے زارو کتار رو رہا ہے اور التماس کر رہا ہے اور التجائے کر رہا ہے اچانک آکے بیٹتا ہی ہے رو رو کے ذرا تھوڑی دیر بیٹنے روتا ہے زارو کتار روتا ہے روتے روتے